شیخ زبیر زائی شیخ زبیر زائی یعنی ایک استاد شاگت کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے جو کتنا گھٹیا شاگت ہوگا جو استاد کہہ رہا کہ فضول آدمی ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے اب آگے مزید دیکھئے کہ یہ شیخ زبیر زائی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ جو ایک محمد علی صاحب ہے نا جیلم ہے تو وہ کہتے ہیں فضول آدمی ہے جی فضول آدمی ہے جی فضول آدمی ہے جی اپنے کے قمیر معامر یہ جو ڈال امیر جو پر نظر کی ہے نا جی 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 وہ غلط ہے جی 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 حظہ محمد علی جو ہے نا اس نے جو سادی میں نے خود دعوقت آپ دیا اچھا سادیوں سے ساد بروس اچھا اچھا جی اصل میں وہی ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں آپ کا نام بھی استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کے نام ہیں تو کیا پہلتا ہے میں کم بز کم اور بعد میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے وہ غلط کہتا ہے اس کے لئے کیا اس کی حضرت ہوگی دوستو آپ نے سنا کہ شیخ زبیرزہی کہتا ہے کہ یہ فضول آدمی ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کم سے کم اسے میں ضرور کہوں گا کہ یہ غلط ہے یہ کم سے کم اگر آپ اوپر سے لیول لے جائیں تو مکار فرادیا اور آگے بہت اس کا لیول بنے گا لیکن کم سے کم لیول اس کے استعاد نے بتایا کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط نہیں ہے بہت بڑا غلط ہے بہت بڑا جھوٹا اور مکار ہے اور کس طرح مکاری کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور احادیث میں کس طرح مکاریاں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کس طرح دو حدیثوں کو ملا کے فراد کرتا ہے عوام کو دھوکہ ڈالتا ہے بیچاری عوام کو پتا نہیں ہوتا اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں دیکھئے کس طرح یہ فراد کر رہا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو زیرو اور مشکات میں بھی ہے سکس ون تھری فائیف سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سبو شتم کریں مسلم کے الفاظ ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ سبو شتم سے مراد تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے آپ دار اسلام کی مسلم شریف کھول لیں اسلام تھری سکسٹی میں جا کے پی ڈی ایف دیکھ لیں کچھ بھی دیکھ لیں اس میں واضح الفاظ ہیں وہ کہنوایا کرتے تھے لَعِنَ اللَّهُ أَبَدْ تُرَاب تم کہو اللہ کی لانت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ من ذال یہ مسلم کے الفاظ ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبوشتم کرو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سبوشتم کا منع تنقید یہ تنقید نہیں ہے بلکہ یہ لانت بجاہ کرتے تھے اور آگے حدیث کا نمبر بتایا سکس ڈبل ٹو نائن کہ لَعِنَ اللَّهُ أَبَدْ تُرَاب یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو تراب پر لانت بھیجو نعوذ باللہ من ذال کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے بلکہ کتنا بڑا تھگ ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا تھگ ہے کہ کس طرح تھگی کر رہا ہے عوام سے جو حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو چھ ہزار دو سو بیس اس میں صرف اتنا ہے آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہیں امرا معاویہ بن عبی صفیان سعدن امرا حکم دیا معاویہ بن صفیان نے سعد کو کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاعت نہیں ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ایسا تم علی پر لانت بھیجو نعوذ باللہ یا انہیں سبو شتم کرو بلکہ آگے لفظ کیا فقال فرمایا یعنی حکم دیا اب اس کی کوئی وضاعت نے کیا حکم دیا اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے یہاں تو کہا قریب آ جائیں اور بعض یہ کہتے ہیں امرا انہیں امیر بکر کیا یا امیر بننے کی پشکش کی امرا یہ آل عدیس کے بہت بڑے عالم وحید الزمان وہ بھی ترجمہ کہتے ہیں امرا کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ امیر بنیں یا امیر بننے پر آپ نے مشاورت کی اور اسی طرح علام و غلام رسول السعید صاحب نے امرا کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ حکم دیا نہیں بلکہ امیر مقرر کیا یا امیر بننے کی پشکش کی تو اس نے کہا دی یہ حکم دیا امیر معاویہ نے کہ تم حضرت علی پر سبو شتم کرو نوذ باللہ ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا دیکھیں امرا حکم دیا اگر انہی کا مانا مان لیتے ہیں حکم دیا معایہ بن ابی صفیان نے ساتھ کو کس چیز کا حکم دیا آگے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے تو اپنی طرف سے بات کو ملانا کتنا بڑا جھوٹ ہے آگے فقال امیر معاویہ فرماتے ہیں ما ماناکہ انت سبب ابتراب کیا بات ہے کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ ابتراب پر تنقید نہیں کرتے تصب تنقید نہیں کرتے انہیں برابلہ نہیں کہتے تو یہاں امیر معاویہ ان سے پوچھ رہے ہیں اور امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پارٹی سے الگ تھلگ رہتے تھے اس کے باوجود آپ کے فضال بیان کرتے تھے تو امیر معاویہ ان سے پوچھا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کرتے اب جو اگری حدیث ہے اس نے بیان کی کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ٹھگ ہے پاکستان کا اس میں کیا ہے اس تو ملہ انسال بن سعید قال سال بن سعید کہتے ہیں کہ اس تو ملہ مدینہ رجل من آل مروان مدینہ میں آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنا امیر بنا کہتے ہیں سال بن سعید اس نے سال بن سعید کو بلایا اس آدمی نے حکم دیا یعنی جو مدینہ کا جو حکمران تھا پتہ نہیں کون تھا رجل من آل مروان آل مروان میں سے ایک آدمی تھا اس نے حکم دیا کہ آپ ان پر سب و شتم کا رہت علی رضی اللہ عنہ تو حضرت سال نے انکار کیا تو اس نے کہا جب تم انکار کرتے تم یوں کہو لا ان اللہ عبد تراب نعوذ باللہ من ذالک لا ان اللہ عبد تراب یہ اس آل مروان میں سے ایک آدمی نے حضرت سال سے یہ بات کہی حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہے کس طرح اس نے دو باتوں کو ملایا دو حدیثوں کو ملایا کہ چھے ہزار دو سو بیس نمبر حدیث ہے اس میں امیر معاویہ کی ذکر آیا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ نے جو حکم دیا بھئی ادھر میرے پاس قریب آؤ اور حکم جو دیا اس کی آگے وضاحت کوئی نہیں ہے اور آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ ان پر سب و شتم کرو بلکہ فرمایا کیا باتیں آپ ان پر سب و شتم نہیں کرتے آپ ان پر تنقید نہیں کرتے اب اگلی حدیث اس کے ساتھ ملا ہے جس میں آل مروان میں سے ایک آدمی نے سال بن سعید کو کہا کہ آپ حضرت علی پر سب و شتم کریں اس نے کہا میں ایسا نہیں کرو گا تو اس بندے نے جو آل مروان میں سے ایک آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ یوں کہیں لَا عَنَ اللَّهُ عَبَتْتُرَابْ نُعْدُ بِاللَّهُ کے عَبُتْرَابْ لَانَتُو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں تو اس ٹھگ نے یہ جو پاکستان کا بڑا ٹھگ ہے کس طرح حدیثوں کو ملایا اور امیر معاویہ کی بات بتائی یسے آپ نے سنا اس نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ علی پر سب و شتم کر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا اور ساتھ ملا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم سے برا تنقید نہیں تنقید نہیں بلکہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم اب اتراب پر لانت بھیجو اور وہ جو لانت والی بات رجل من آل مروان آل مروان میں سے ایک حاکم تھا یا امیر تھا اس نے یہ بات کہی تھی تو اس آل مروان میں سے ایک آدمی کی بات کو حضرت امیر معاویہ پر لیانا اور دو حدیثوں کو گڑمن کرنا ملانا یہ ایک ٹھگ کا کام ہو سکتا ہے یہ اس دنیا کا بڑا ٹھگ ہے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹھگ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی آپ اس کو سمجھیئے حدیثیں آپ کو پڑھ کے کس طرح جھوٹ بانتا ہے عام آدمی کو نہیں پتا جلے گا کہ کس طرح ٹھگی کرتا ہے کس طرح جھوٹ بانتا ہے کس طرح مکاری کرتا ہے تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کی اور مزید مکاریاں جس طرح یہاں اس نے مکاری کی چھہزار دو سو بیس نمبر حدیث میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ علی پر رضی اللہ پر آپ جو سبوشتم کریں بلکہ پوچھا کہ آپ ان کی تاری بیان کرتے ہیں تو آپ ان پر ترکیز نہیں کرتے اور اگلی حدیث چھہزار دو سو انتیس حدیث نمبر ملا کے رجل من آل مروان کا ذکر تھا وہ حضرت امیر معاویہ پر فٹ کی تو یہ اتنا بڑا تھگ اور جھوٹا اور مکار ہے اگر اس کی مزید مکاریاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسندہ لائک کیجئے موسیقی